کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے ہماری پریکٹیکل لائف میں جو ہمیں سبق ملتا ہے کیونکہ موجود تو یہ تھا کہ How to become a successful business man from the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمارا ایک اکمل پرنامج ہے جو علماء کے لیے بھی ہے scholars کے لیے بھی ہے اور academics یونیوی education حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ہے میرا یہی پیغام ہے کہ ہمارے scholars بھی اس فیلڈ میں آئیں ہمارے علماء بھی اس فیلڈ میں حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں یہ جو سوچ ہمارے پائی جاتی ہے کہ ہم تارک و دنیا ہیں ہم دنیا کو چھوڑنے والے ہیں میں کہتا ہوں بھئی تکریر کے پیسے لینے والا خود کو پھر کیسے کہتا ہے میں تارک و دنیا ہوں اگر پیسے فکس کرتا ہے یا خدمتیں لیتا ہے پھر سب بس نظرانوں پر ہی ساری وزنس کر رہے ہیں نادخان ملینئر ہو چکے ہیں بھائی ہم اپنا وقت دیتے ہیں ہم ناجائز نہیں کہتے میں کہتا ہوں اس حوالے سے تم کہتے ہو لوگ دنیا دار کہیں گے لیکن ایک عالم کو کس طرح تحقیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تظلیل کی جاتی ہے لوگ کہتا ہوں یہ مولوی سارے ہیں یہ پیسوں کے پیچھیں مال کے پیچھیں میں پھر کہتا ہوں ہم اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اگر کوئی خوشی سے دے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی خوشی سے بھی دے گا ہم نہیں لیں گے ہم دین کا سودا نہیں کریں گے دین کو نہیں بیچیں گے اللہ کا پیغام فقط اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر دین کا پیغام فقط اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کیسے رستے ہمار کرتا ہے اگر ایک عالم دین خود بزنسمن ہو وہ جہاں جائے گا پھر حق کی بات کہے گا پھر وہ حق کہے گا کیونکہ اس سے کسی کی پروائی نہیں ہے بھئی امام عاظم ابو حنیفہ سے بڑا بزنسمن کون تھا صفیان سوری فرماتے ہیں فرماتے ہیں پہلے دور میں پہلے زمانوں میں لوگ مال کو ناپسند کرتے تھے دولت کو ناپسند کرتے تھے فرمایا اب یہ کون ہے تابعی ہیں صفیان سوری کون ہے تابعی ہیں فرماتے ہیں پہلے لوگ پیسے کو ناپسند کرتے تھے لیکن کہ اب یہ مال مومن کی ڈھال ہے فرمایا اگر یہ مال آج ہمارے پاس نہ ہوتا درہم و دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ وقت کے بادشاہ ہمیں رمال کی طرح استعمال کرتے ہیں صوفیان سوری فرماتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار ہیں انہیں جمع نہ کریں تجارت میں لگا کر انہیں بڑھائیں انہیں بڑھاتا چلا جائے کہا اس لیے کہ اگر انسان محتاج ہو گیا ہے تو اگر اس کے پاس دین ہے وہ سب سے پہلے وہ اپنا دین ہی بیچے گا اگر انسان محتاج ہو گیا اور ہے دیندار دین اس کے پاس ہے تو سب سے پہلے اپنے دین کا سودا کرے گا اس لیے تو لوگ آج ہم پر تنگید کرتے ہیں آج اس لیے علماء پر تنگید دی جاتی ہے کہ وہ حق نہیں کہتے ہیں حق اس لیے نے اقبال نے بھی یہی کہا ہے اقبال نے کہا سب سے بڑی ہرڈل سب سے بڑی اپسٹیکل سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جب انسان دین کا کام دولت کے لیے کرے پیسے کے لیے کرے تو وہ کبھی حق بات بیان نہیں کر سکتا وہ کبھی حق نہیں کہے گا اگر حق کہنا چاہتے ہو تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کر یہ بہانے نہ بناؤ لوگ کہیں کہ مولوی دنیا دار ہو گیا مولویوں کو لوگ ویسے بھی دنیا دار کرتے ہیں آج لوگ مولویوں کو ویسے بھی دنیا دار کرتے ہیں آؤ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے درس نظامی کے سٹوڈنٹس کو اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو بزنسمن بننے کا طریقہ سکھو میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج بہت آسان ہو گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر بندہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا بزنس شروع کریں چھوٹا سا بزنس آپ شروع کریں اور پھر دیکھیں عبد الرحمن بن عوف حضور کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا ان کے پاس کتنی دولت تھی تین عرب اور دس کروڑ دینار تھے ان کے پاس تین عرب دس کروڑ دینار ابھی ریسنگل میں نے اس کو کالکلیٹ کیا ہے فائیو ہونڈڈین ٹوئنٹی سیون بلین ڈالرز حضور کے دور میں فائیو ہونڈڈین ٹوئنٹی سیون بلین ڈالرز کے مالک تھے دس ہزار بکرییاں تھے ان کے پاس ایک ہزار گوڑے تھے اور جائداد زمینے کون عبد الرحمن بن عوف کون ہیں عشرہ میں بشرہ میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی دنیا میں ہی ان سے بڑا دیندار کون ہوگا اس اے بلین ہے فائیو ہونڈڈین ٹوئنٹی سیون بلین ڈالرز کے مالک تھے جب دنیا سے یہ ہے کیا وہ دیندار نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اور یاد رکھو آج اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری بات سنے اگر جہود کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں زائنس مومنز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں سہین نیجک کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ہر فرد کو بزنسمن بنانا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعلیم یاد کر لیں کہ مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کے مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافروں کی عورتوں کی غلامی کریں گے